ہیلو فرینڈز میں ڈاکٹر ایلیچ نقوی آپ سبھی کا اپنے چینل میں سواگت کرتا ہوں دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں اوور ایٹنگ انڈائیزیشن اور اس کے ہم اپیتی ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں دوستو آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دمائیں جس کے کے لیے آنے والی سبھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں دوستو کیا آپ کا بھی کسی پارٹی میں جانے کے بعد آپ اچھ ہو جاتا ہے انڈائیزیشن ہو جاتا ہے ڈائیزیشن سسٹم بگڑ جاتا ہے آئیے اس ویشے پر آج ڈسکس کرتے ہیں دوستو کسی بھی پارٹی میں جانے کے بعد کوئی بھی کوئی بھی بات انجانے میں نہیں ہوتی سب جانبوجھ کر ہوتا ہے مالی یہ کسی انسان کو شگر ہے وہ شگر کا پیشنٹ ہے پارٹی میں جاتا ہے پارٹی میں جانے کے بعد گھر پر تو پریز کرتا ہے میٹھے کا لیکن پارٹی میں جانے کے بعد وہ میٹھے کا پریز نہیں کرتا میٹھا کھاتا ہے آئیس کریم کوئیل ڈرینگ پریز نہیں کرتا اس کی شگر لیویل پڑ جاتا ہے دوستو مالی جی اگر کسی انسان کلیور خراب ہے نیور ڈیمیج ہے گھر پر سادہ کھانا کھاتا ہے لیکن پارٹی میں جانے کے بعد اور ایٹنگ کرتا ہے جس کی وجہ سے اسے انڈائیزیشن کانسٹیویشن ڈائیریہ وومیٹنگ ہونے کا خطرہ بن جاتا ہے دوستو مالی جی کسی انسان کو ہائپر ایسیڈیٹی ہے گیس کی پرابلم ہے لیکن پارٹی میں جانے کے بعد وہ ادھک تلا بنا چٹ پڑا کھانا کھاتا ہے زنگ فوڈ لیتا ہے اور نتیجے میں اس کو ہائپر ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے گیس پرابلم بن جاتی ہے دوستو اسی طرح اگر مالی جی کسی انسان کو میٹھا سوٹ نہیں کرتا جبکہ وہ شگر کا پیشنٹ بھی نہیں ہے میٹھا کھانے سے اس کی پرابلم بڑھ جاتی ہیں لیکن پارٹی میں جانے کے بعد وہ میٹھے کا پریز نہیں کرتا میٹھا کھاتا ہے اور نتیجے میں اس کی پیروپنم بڑھ جاتی ہیں اسی طرح سے کسی انسان کو خٹا سوٹ نہیں کرتا خٹا کھانے سے اس کا گلہ خراب ہو جاتا ہے گلہ دکھنے لگتا ہے پارٹی میں جانے کے بعد وہ پانی پوری سوچ وغیرہ لیتا ہے کھٹنے کا پریز نہیں کرتا جس کے وجہ سے اسے پھر پریشانیاں ہوتی ہیں تو اسی طرح کسی انسان کو ڈائی فوٹ سوٹ نہیں کرتے ڈائی فوٹ کھانے سے اسے پریشانیاں ہو جاتی ہیں لیکن پارٹی میں جانے کے بعد وہ کاجو پستے وادام کھاتا ہے نون ویج زیادہ لیتا ہے چٹ پڑا کھانا کھاتا ہے اور اس کو پریشانیاں ہو جاتی ہیں کہیں کسی معاملے میں ایسا ہوتا ہے کہ جس پارٹی میں زیادہ ڈشز بنتی ہیں تو کچھ پکوان ایک دن پہلے بنا لیے جاتے ہیں اور وہی پکوان اگر دوسرے دن پروز دیے گئے اور کسی وجہ سے سیزن بھی گرمی کا ہوا تو فوٹ وائزنگ ہونے کا خطرہ بن جاتا ہے اور اگر فوٹ وائزنگ بن گیا اور کسی وجہ سے ڈائیریا لوز موشن ہو گئے اور لوز موشن کے ساتھ وومیٹنگ شروع ہو گئی تو سمجھ لو آپ کو کالنا ہو چکا تو دوستو کانسٹیپیشن، ڈائیریا، وومیٹنگ، کالرا ان سب کا وقت رہتے ہیں ٹیٹمنٹ کارا لینا چاہیے پرابلم بہت چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن یہی پرابلم اگر اس کا وقت پر ٹیٹمنٹ نہیں لیا گیا تو بڑی پرابلم بن جاتی ہے اور ان سب میں سب سے زیادہ جو خطرناک پریشانی ہے خطرناک ڈیزیز ہے وہ ہے کالرا ویسے تو ڈائیریا میں بھی ڈیائیڈیشن ہونے لگتا ہے پانی کم ہونے لگتی ہے لیکن کالرے میں بہت زیادہ ڈیائیڈیشن ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے انسان بہت خطرے میں پڑ جاتا ہے اور وقت پہ اگر کالرے کا ٹیٹمنٹ نہیں ملا تو انسان کی مرتی تک ہو سکتی ہے وہ مر بھی سکتا ہے کیونکہ کالرے کا ہموپیتی کے علاوہ کسی اور پیتی میں ٹیٹمنٹ بھی نہیں ہے تو دوستو وقت رہتے اس کا جلدی سے جلدی انیشیل اسٹریچ پر علاج لے لینا چاہیے ٹیٹمنٹ لے لینا چاہیے آئیے اب ہم آپ کو اس کی ہموپیتی میڈیسن بتاتے ہیں ایک کی سب سے پہلی میڈیسن کا نام ہے ارجینٹم نیٹ اگر کسی انسان کو میٹھا نقصان کرتا ہے میٹھے سے پریشانیاں ہو جاتی ہیں جبکہ وہ شگر کا پیشنٹ بھی نہیں ہے تو اس کو ارجینٹم نیٹ تھرٹی پوٹنسی میں سنگل ڈوز لینی ہے اس کی ایک ہی ڈوز آپ کو پرفیکٹ ریلیف دی دے گی دوستو اس کی اگلی میڈیسن کا نام ہے بیلہ ڈونہ اگر کسی انسان کو کھٹے سے نقصان ہوتا ہے کھٹے سے اس کا گلہ دوب جاتا ہے تو اس کو بیلہ ڈونہ تھرٹی پوٹنسی میں سنگل ڈوز لینی ہے یہاں میں جو بھی میڈیسن بتا رہا ہوں اس کی سنگل ڈوز ہی آپ کو بہت اچھا ریلیف دیں گی کیونکہ یہ میڈیسن آپ کو انیشال اسٹیج پر ہی لینی ہے دوستو اگر کسی انسان کو ایسیڈیٹی ہوتی ہے تو اس کو کھٹے پوٹنسی میں لینی ہے یہ کی ڈوز آپ کو بہت اچھا ریلیف دیں گی پرفیکٹ ریلیف دیں گی اگر کسی انسان کو پیٹ میں گیس بن گئی ہے زیادہ گیس بن رہی ہے تو اسے لائکوپورڈیوم تھرٹی کے سنگل ڈوز دینی ہے اگر کسی انسان کو ایسیڈیٹی کے ساتھ گیس پروڈیوم ہو گئی ہے تو اسے لائکوپورڈیوم لائکوکارو یعنی لائکوپورڈیوم تھرٹی اور فاربو بیس تھرٹی دونوں میں سے ٹو ٹو ڈراؤڈیٹ تنگ پل لینا ہے اس کی بھی سنگل ڈوز ہی کافی ہے دوستو اگر کسی انسان کو مومیٹنگ شروع ہو گئی ہے پیٹ میں گڑگاٹ ہو رہی ہے پیٹ میں گڑگاٹ ہو رہا ہے تو آپ ایپی کیک تھرٹی کے سنگل ڈوز لیں گے دوستو اگر کسی انسان کو ڈائیریہ ہو گیا ہے دوز موشن ہو گئے ہیں تو اسے مرکس کال تھرٹی ویرائٹرم ایلوم تھرٹی سنگل ڈوز ٹو ٹو ڈوڈوڈ دونوں میں سے ڈائیٹ تنگ پر لینی ہے دوستو اگر کسی انسان نے ادھیک گھی تیل چکڑائی والا چربی یکت کھانا کھایا ہے تو اسے پلسٹیلا تھرٹی کی سنگل ڈوز لینی ہے اس کی بھی پہلی ایک ہی ڈوز پرفیکٹ ریف دے دیگی دوستو اگر کسی انسان نے گرم چیزز زیادہ کھائی ہیں ڈائی فوٹ زیادہ لیے ہیں کاجو پستے بادام نون ویج وغیرہ زیادہ استعمال کیا چٹ پڑا کھانا زیادہ کھایا زنگفور زیادہ لیا ہے اوور ایٹنگ زیادہ کی ہے تو نقص فومی کا تھرٹی پورٹینسی میں سنگل ڈوز رات کو سوتے سامنے لینی ہے اس کی بھی ایک ہی ڈوز آپ کو پرفیکٹ ریف دے دے گی صبح آپ جب اٹھیں گے آپ محسوس کریں گے کھانا اتنا آپ کا پوری طرح ڈائیشٹ ہو جائے گا دوستو اگر آپ کو فوٹ پوائننگ ہوا ہے یعنی کالرہ اور کالرے کی پہچان یہ ہے کہ اگر لوز موشن کے ساتھ ساتھ وومنٹنگ شروع ہو گئی ہیں اور اس میں اسمیل بگبوز بہت زیادہ ہے تو سمجھ لوگ آپ کو کالرہ ہو گیا کالرے میں بیچینس زیادہ ہوتی ہے بہت زیادہ پیاس لگتی ہے بھرات ہوتی ہے پیٹ میں جلن ہوتی ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کو آرسینک تھرٹی اور اپی کے تھرٹی کی سنگل ڈوز لینی ہے تو دوستو یہاں میں نے آپ کو جو پومپیٹی میڈیسن بتائی ہیں وہ انیشلی سٹیج پر ہی ایک ہی ڈوز میں آپ کو پرفیکٹ ریلیف دے دے گی اور یہی نہیں ہے بہت دنوں تک آپ کا اتنا سٹرنگ ہو جائے گا بہت زیادہ دوستو ہمیں دھیان رکھنا چاہیے ہمیں اتیار پرتنے چاہیے ہمارے یہاں جو پارٹیز ہوتی ہیں اس میں جو کھانے بنتے ہیں اس میں جو بھی پروڈکٹ استعمال ہوتے ہیں چاہے اس میں بٹھر ہو پانیر ہو آئس کیم ہو سوفڈرنگ ہو تو اس کی بیش بیفور ضرور دیکھ لینی چاہیے کہیں اس کی بیش بیش بیفور نہیں نکل گئی اور کسی بھی ٹیٹمنٹ کے لیے کسی یا کسی انیجانکاری کے لیے مجھ سے میرے واتسپ پر کانٹیکٹ کریں یا ڈیسک اپشن پر میرے ڈیٹیلز چک کر مجھ سے کانٹیکٹ کریں ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دمائیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں دھنیواز جہین بیش 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 بیشی